بھارت کی زہریلی ہواوں نے پھر پنجاب کا روح کر لیا اسباہ کی شدت میں زافے کا امکان دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرس میں لاہور دوسرے نمبر پر ملکی سطح پر پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر ملتان اور پشاور تیسرے نمبر پر لاہور سمیل پنجاب کے دیگر شہروں میں تفریر مقامات آج سے کھول دیے جائیں گے کان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراں ہی باجوا کو کول آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکے داروں کو لے آئے ہو امران قان جب ننگے پاؤں مدینہ گئے اور واپس آئے تو جنرل باجوا کو کولز آنا شروع ہو گئی کہ یہ آپ کس شخص کو لے آئے ہیں انہوں نے لوگ ایسے نہیں چاہیے کیا کہا گیا کہ وہ تو ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے کر آگئے بشا بی بی کا بڑا دعوی اس کے بعد سے بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا گیا نائب وزیراعظم اساتجار نے سعودی عرب کو سیاسی مفادات کے لیے نشانہ بنایا افسوس ناقرار دے دیا بانی پی ٹی آئی سیاسی فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں اب شریعت کاٹ کا استعمال شروع کر دیا گیا وزیر دفاع خاجہ عاصف کا بیان اسلام آباد ہائی کوٹ کا انتظامیہ کو قانون کے خلاف دھرنا ریلی احتجاج کی اجازت نہ دینے کا حکم تحریک انصاف کے ساتھ پر امن اور آئین کے مطابق احتجاج کے لیے مذاکرات کی ہدایت بھی کر دی پی ٹی آئی احتجاج کے لیے ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کو سات روز پہلے درخواست دے اجازت ملنے پر احتجاج کیا جا سکتا ہے احتجاج روکنی کی درخواست کا تحریدی حکم نہ مچاری وزیر داخلہ کی پی ٹی آئی سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردیز ذاتی طور پر بات چیت کے حامی لیکن دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے اپنے صوبے میں جیسے چاہیں احتجاج کریں اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈی چوک پر جو بھی آئے گا گرفتار کر لیا جائے گا موسیٰ نقبی نے دو ٹوک بتا دیا سندھ کے مختلف ٹریننگ سینٹرز کے زیرے تربیت پولیس اہلکار کراچی کینٹ سٹیشن سے اسلام آباد روانہ ہو گئے وفاقی حکومت نے چوبیس نیویمبر کو پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال پر سندھ حکومت سندھ نفری مانگی تھی ساڑھے تیرہ سو زیرے تربیت پولیس اہلکار انٹی رائٹ سکیٹس اور شاٹ شیل کے ساتھ گئے ہیں علی مخان کا چوبیس نیویمبر کا احتجاج دس دن کے لیے موقع کرنے پر مذاکرات کی پیشکش کا دعویٰ بانی نے واضح کر دیا اس قسم کے بیانات کارکنوں کو بھٹکانی کے لیے دیے جا رہے ہیں سابق وزیراعظم کی ہمشیرہ نے کارکنوں کو احتجاج کے لیے گھروں سے نکلنے کا پیغام بھی پہنچا دیا پشاور میں پولیس اہلکاروں کے جلسے جلوسوں میں شرکت پر پاوندی سیاسی نمائندوں کے ساتھ بطور سیکیورٹی تائنات اہلکار جلسے یا جلوس میں شرکت نہیں کر سکیں گے چیف سیکریٹری خیبر پختنقہ کی سرکاری ملازمین کو غیر سیاسی رہنے کی ہدایت ظلہ قرم میں نامعلوم افراد کی مسافر گاڑیوں پر فارنگ سے تین قوتین اور بچے سمیت بیالیس افراد جانبہ حق انیس زخمی ہو گئے مسلح افراد نے پارا چنار سے پشاور جانے والی مسافر گاڑیوں کے قافلے کو لوئر قرم میں نشانہ بنایا کراچی میں دفاعی نمائش کا آج آخری روز غیر ملکی کمپنیوں سے معاہدے تیف آگئے پاکستان میں تیار کی گئی بم پروف گاڑیاں اب برامت کی جائیں گی چیرمن جوئنڈ چیف آسٹاف کمیٹی اور ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے نمائش کا دورہ کیا مندوبین سے ملاقاتوں میں دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال سی ویو پر آئیڈیاز دوہزار چوبیس کے تحت نشانے پاکستان مشقیں میرینز رائفل جل اور پاک افواج کے فضائی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا تینوں مسلح افواج کے چھاتہ برداروں نے بھی فری فال جم کا شاندار مظاہرہ پیش کیا وزیراعظم کا کھرب و روپے کا ٹیکس پراب بے نقاب کرنے والے اف بی آر کے افسر کے لیے پچاس لاکھ روپے نام کا اعلان فرز شناسی پر اعزازی شیلڈ سے بھی نوازہ عوام کے ٹیکس پر ڈاکر ڈالنے والوں کے خلاف قانون کا شکنجہ مزید مضبوط ہوگا وزیراعظم کا دو ٹوپ پیغام اسرائیلی فوجیوں کی غزہ پر وحشیانہ بمباری ہیلیکاپٹروں نے خیموں میں مزائل داغ دیئے ایک روز میں اٹھاسی فلسطینی شہید لبنان میں چوبیس گھنٹے کے دوران اٹھالیس شہری شہید ہو گئے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی نہیں رکیں گے امریکی سینیٹرز کا اعلان نو منتقب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے اٹرونی جنرل کے عہدے کے لیے نامزد میٹ گیٹس دزبردار ہو گئے نامزدگی غیر منصفانہ طور پر توجہ ہٹانے والا موضوع بن رہی تھی میٹ گیٹس کا سوشل میڈیا پر بیان چیمپینز ٹروفی کی کراچی میں نمائش نیشنل سٹیڈیم میں مددہوں نے یادگار تصویر بنوائیں ٹروفی کو ایدی سینٹر بھی لے جایا گیا چیمپینز ٹروفی پچیس نیویمبر تک کراچی میں رہی گی